بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم پو میر چینل تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدہ جلیبی کی ریسیپی جس کو کھانے کے بعد آپ باہر کے جلیبی کھانا بھول جائیں گے بہت کم وقت میں اور بہت زیادہ جلدی سے آپ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ ریسیپی کو بنانے کے لئے ہم گھر میں موجود اشیاء کا استعمال کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہماری گھر میں موجود ہوگی لائچی، بادام اور تیر اور ایک کپ دہی، ایک کپ چینی اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ میتا یہاں پر اب ہم مکچے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ لیا ہے ہاف سپون بیکن پاورڈر کا اور چھٹکی بھر ہم یوز کر رہے ہیں فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جالیں گے اس میں ایک کپ دہی اب ہم اس میں دھورت اور پانی ڈال کے مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں اس طرح کی کنسسچنسی نہ مل جائے جی گائز اب ہمیں یہی کنسسچنسی چاہیے تھے جو ہمیں مل چکی ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سے اور اچھی سے مکس کریں گے تک کہ اس میں کوئی بھی لم سوگیرہ نہ رہیں کوئی گھٹلیاں نہ رہیں اب ہم اس کے لئے شیرہ بنانا سچارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ پانی شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تین اس کے اندر لائچی شامل کیا اور ایک کپ چینی ہم نے شامل کیا اور اس کو اچھے سٹھونے کا ہم ویٹ کریں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گھاڑا نہ ہو جائے تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم چمچ بھی ہلاتے جائیں گے جیسے کہ اب اس کے اندر چینی ملٹ ہو چکی ہے تو کچھ اس طرح کا یہ گھاڑا سا دکھے گا اس طرح کا جلیبیوں کو شیپ دینے کے لئے ہم یہاں پر استعمال کریں اس طرح کا کچھ شاپر ہلوائیوں کے پاس تو ایک کپڑا ہوتا ہے موٹا سا جس کے اندر انہوں نے سراخ کیا تھا لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا کپڑا نہیں تھا تو ہم نے استعمال کیا ہے شاپر اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے جلیبی کا مکچر بنایا تھا وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر دیں گے ہلوائی تو اس مکچر کو رات پر رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کو جھٹ پر جلدی بنانا تھا تو ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے رکھا یہاں پر ہم پین لے رہے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ہم گھی کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو ہم گرم ہونے کے لئے ویٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیسے سے گرم ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فاس سپیڈ میں لگایا ہے تو اس کے بعد ہم فلیم کو سلو کریں گے تاکہ ہماری جلیبیوں جلیں نا اب لو فلیم پر گھی کو رکھتے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر جلیبی ہم نے بنائی تھی شوپر کے اندر وہ ہم اس کے پر شیف دے رہے ہیں گلائی میں اور گلائی میں ہم تین چار جلیبیوں کے ایسے شیف دیتے جائیں گے اور تقریباً پندرہ سیکنڈ بعد ہم اس کی دوسرے سائٹ پلٹیں گے فلیم لو ہوگی تو ہماری جلیبی ہوگی وہ خستہ بنے گے کرنچی بنے گی اگر فلیم زیادہ تیز ہوگی تو ہماری جلیبیوں وہ بہت جلدی پک جائے گی جس کی وجہ سے وہ اندر سے نرم ہوگی تو اس کے لئے ہمیں فلیم کو لو ہی رکھتے ہیں اور اس طرح گلائی کے ہم شیف دیتے جائیں گے آپ چاہیں تو بڑی بنالیں چاہیں تو چھوٹی بنالیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ خود گھر پر جلیبی بنانا سیکھ جائیں گے اور مارکٹ کو بھول جائیں گے کیونکہ مارکٹ میں سفائی نہیں ہوتی پتہ نہیں کس طرح وہ مارکٹ میں بناتے ہیں جلیبی تو گھر میں آپ بنائیں ساف سفائی سے بنائیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے ساف سفائی سے بنائی ہے اب جو بھی ہماری جلیبی بنیں گے اس کو ہم نے ڈائریکٹ شیرے کے اندر ڈال دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے رینے دینا ہے تاکہ جو جلیبی اس میں مٹھا سا جائے اور تمام جلیبی کو ہم ایسے ہی دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے شیرے کے اندر ویورز اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور آپ کومنٹ میں ضرور پتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کس طرح اچھی لگتی ہے ہم اپنی ویڈیوز کی امپروف کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے لیے ہر روز نئی ویڈیو ریکھے آئیں گے ایک الگ سی ریسی پی پر تو اس کے لیے ہمارے ساتھ بنائی رہی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے ہم نے جلیبیوں کو بنا لیا ہے اور اس کو شیرے میں ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھا تھا اچھی خاصی اس میں مٹھا ساتھ چکی ہے اور اب ہم اس کو شیرے سے نکال رہے ہیں موسیقی تو ویورز یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس میں ہم نے مزیدار سے جلیبی خود گھر میں بنائی ہے اس میں گائی کے دور پر ہمیں اب گھر میں ہی چیزیں بنانے سیکھ لینے چاہیے ہیں کیونکہ باہر کی ویسے بھی ساف سفہ ہی نہیں ہوتی سو ویورز یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو hope you guys enjoy our ویڈیو if you like my ویڈیو then please give our ویڈیو a big thumbs up subscribe to our channel do like, share and comment take care ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں پھر نیکس